اسلام علیکم ابو زبی سے آپ لوگوں کو آج جمعہ کا دن ہے تھوڑا لیٹ اٹھے ہیں نیند وغیرہ پوری کی ہے رات کو کام کرتے ہوئے دیر ہو گئی تھی چیزیں وغیرہ میں وائنڈ اپ کر رہا تھا اب اٹھ گئے ہیں تو اب جمعہ کی تیاری کرنی ہے اللہ کا نام لیں چل کے کپڑے وغیرہ اشتری کرنے ہیں میں نے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں یہیں پہ سارا کچھ کرتا ہوں میں یہ میرا بیڈ ہے یہ میرا آفیس ہے اور بس جمعہ پرپریشن ہے جمعہ کی تیاری کرتے ہیں اور نکلتے ہیں جمعہ کے لئے یہ جناب میرا سوفا کا مبیڈ ہے اس کو بھی میں نے اٹھا لیا تو یہ میں نے بیڈ شیٹ اور اپنا پیلو رکھا ہے یہ سوٹ ہے جو میں آج پہنوں گا اس کے لئے یہ آئرن ریکوائرڈ ہے ہمیں یہ اس کے لئے پچھانے کے لئے یہ خیس ہمارا ٹاول ہم نے نے نکال لیا یہاں پہ ہم سیٹ اپ کریں گے آئرن کے لئے اپنا اس طرح کرسکیں یہ سبا جی ایمیریٹس پوسٹ پھلے آئے تھے میرا بینک اکاونٹ اوپن ہوا ہے مشرک میں مشرک بینک میں بینک اکاونٹ اوپن ہو گیا ہے الحمدللہ اس کے لئے اے ڈی آئی بی میں بھی ہو گیا ہے اے ڈی سی بی میں بھی ہے بھائی یہ ہے کہ ٹاکاونٹس کافی اکٹھے کر لی ہیں یہ ہے ہمارا ایئر فرائر اس کو میں نے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا ہے نہیں جناب یہ جی کھیس ہم یہاں پہ بچھائیں گے اس ٹیبل پہ یہاں پہ لگائیں گے اس طریقے سے جناب ہمارے کپڑے ہو گئے اب اس کو وینڈ اپ کرتے ہیں آئرن کے سیٹ اپ کو یہاں پہ ہم نے اپنے کپڑے رکھ دیئے ہیں اب شاورت لیتے ہیں ٹاول گراب کر کے شاورت لیتے ہیں انشاءاللہ جمعہ کے لئے نکلتے ہیں یہاں پہ جی بڑی نایاب ایک کنگی برش کہہ رہے ہیں جو مرضی ہی لیں مجھے یہاں پہ ملا وہ یہ تھا میں ایک گھونڈ رہا تھا بکالے پہ میں گیا پہلی دفعہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی یہ دیکھی نہیں تو بکالے پہ میں گیا یہاں پہ شاپس کو بکالہ کہتے ہیں بکالے پہ جا کے میں نے ان سے کہا کہ مجھے برش دیتے ہیں وہ مجھے اشارہ کرے کہ اس والی سائٹ پہ چلے جائیں میں وہ ریک برا گھونگیا آگیا میں نے کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے کام بے نہ برش ہے اس نے پہ جناب خود جا کے مجھے ایک رول بیسی یہ نکال کے دیا کہ یہ یوز کریں اس کو پھر میں جدا ہے میرے پاس fat meer کنگی پیٹ سارا ہے stereotype یہ VERY USEFUL اور بہت سی چیزیں جو یہاں پہ آنکے ہیں یہاں پہ بناتے ہیں تو میں بسگو ہیں یہ ہمارا پلٹنم ہمارے ہیں یہاں لیکھے سوٹڑ بنک آیا صبح میں دیکھے گیا مصلڈ بنک آئے میں یاد رکھیے گا کہ آپ کے پاس ایمریٹس آئیڈی اور آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ کو کارڈ نہیں رکھے جاتا صبح ایک بندے سے پھون پر لڑ رہا تھا ایک بندے میں پاسپورٹ نہیں تھا تو جب وہ کارڈ دے کے ریٹر لے آیا اب اس کے پاس ہے اس صبح ساتھ میں جس اس کا پھون گا رہا تھا تو وہ ان کی کنسیشن بہت خانی تھی تو ابھی ہم اس کو کھولیں لگی ہیں اللہ علب کو کارتے ہیں سائٹ سے دیکھتے ہیں یہ چیز نہیں میں دکھا سکتا آپ لوگوں کو بات یہ ہے کہ کارڈ الحمدللہ مرد آ گیا ہے اس کا دیکھتے ہیں پاکیس کی چاہتے ہیں جمعہ کا ٹائم ہو گیا یہاں پر دھوپ بہت ہوتی ہے راش بہت ہوتا ہے گرمی یہاں ہم نے جائے نماز پکڑ لیا اپنا اور چلتے ہیں جمعہ کی طرف اور بھی لوگ آ رہے ہیں جیسے کہ وہ بھائی آ رہے ہیں بہت دنیا ہوتی ہے بسم دارمانہ بسم دارمانہ بہت دنیا سے یہاں ہوتی ہے بہت دنیا ہوتی ہے بہت دمیا ہوتی ہے بہت دنیا ہوتی ہے یہ جہی ہم دیسٹرینے میں پہ آگئے ہیں یہ مصفہ ٹین ہے جا بھے میں رہتا بھی ہوں جا بھنی کرتا ہوں سارا کچھ بہت اپنی آج آج کل سیزن ہی کہتے ہیں کہ اس طرح کا ہے کہ جو جولائی اور اگرست اور سپیمبر بھی وہ منت یہاں پہ پہنٹ ٹاف ہوتے ہیں ابھی دو اگلو ہے اسی سے ابھی دو سارے کپڑے بھی ہمشک ہیں سارے سین اچھا ہیں بڑ جیسے ہی میں پہنچوں گا وہاں پہ اور نواز باہر ہی پڑھنی ہوتی ہے یہاں پہ بس کی دوڑی جائے رش بہت زیادہ ہے یہاں پہ اور روڑ کا ٹیمبریچر ہی تو زیادہ ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جس طرح بندہ طوے پہ کھڑا ہو کہ نماز پاڑھ رہے ہیں یہ سیچیشن ہوتی ہے سیریسلی آپ لوگ جو یو ای کے ریزیڈنٹس ہیں وہ تو اس چیز سے واقعی نہیں ہوں گے جو باہر کی ہیں ان کو یہ جیزیں عجیب لگتی ہیں پر یہاں پہ بہت دنیا ہے یہ کچھ لیبر کیمپس ہیں یہاں پہ جیسی یہ ایک لیبر کیمپ ہے یہ لیبر کیمپ ہے اس طرح بھی ایک لیبر کیمپ ہے اس لئے وہاں سے دنیا ہے گاڑیاں ایک سے ایک بڑھ گئے ہیں یہاں پہ بڑھ گاڑی حالکہ گاڑی کسی کھاتے میں نہیں آتی یہاں پہ بھی ماشاءاللہ اچھی گاڑی ہے یہ مطبخ ہے ادھر ہم ابھی واپسی پہ آئیں گے کیونکہ یہاں پہ بہت راش ہوگا واپسی پہ بہت راش ہوگا بہت زیادہ راش ہوگا اکسر لوگوں کا ہوتا ہے کہ جمعہ والے دن وہ بریانی کھائیں پلاو کھائیں پلاو ان کا مطن پلاو بہت مشہور ہے مزے کا بھی ہے یہ اکسر کی جمعہ جمعہ کو یہ ریٹس ریٹنیاں کی تیریسل مارٹروں کی ہوتی ہے دیکھتے ہیں آج کیا ہے خاص ان کے پاس آپ سے بھی دیکھیں گے ابھی تو انشاءاللہ جمعہ پڑھنے چاہا رہے ہیں یہ ایتیشلات والوں کی ہیں یہ ایتیشلات والوں کی ہیں یہ کوئی ڈلیوری کر رہے ہوں گے یا انٹرنٹ کیوں کے سرویس ہوگی یہ کنسٹرکشن ایتیشلات کی بہت سرویسی ہے یہاں پہ صبح مجھے اٹھایا ہے مشریق پینک سے میرا کارڈ آیا جیسا بھی اپنے میں نے بلوگ میں دیکھا اس نے صبح ساتھ آگ پہ جمجھے کال کی کہ جی آپ کے پاس ایمیریٹس آئیٹی اور پاسپورٹ ہوگا تو بھیدہ امیقا ہے پراکی اواز کو اگنور کریں یہ ماشاء اللہ بہت نمازی جا ہے یہ ہماری راستیت کا تقریبہ نیریہ یہ بھی میں لیبر کیمپ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا اب یہ دیکھیں پیچھے میرے یہ دیکھیں لوگ نماز پڑھنے کے لئے مرسی سے باہر بھی بیٹھ کے ہیں یہ دیوار کے ساتھ بچ شیڑ والی جگہ ہے وہ در بھی لوگ نماز پڑھنے کے لئے اپنے جان نماز بھی چھا لیتے ہیں میں بھی دیکھتا ہوں کوئی چھاؤ والی جگہ ملتی ہے اگر مل پی تو ٹھیک ہے اپنے تو جو انسی پہ ملی دوپ میں ملی چھاؤ میں ملی اب پڑھتے ہیں انشاءاللہ ساپ جگہ مل نہیں رہی ہے اتنے لوگ آئیں گے میں واپسی بینا جیسی جماعت ختم موقین ہے میں آپ لوگوں کو شیئر کر کے دکھاؤں گا ویڈیو بنا رہے ہیں اس طرح یا سا لگتا ہے اس طرح پانا نہیں کوئی جلوس نکل رہا ہے ریلی ہے میں بھی کوئی جگہ ڈھونتا ہوں سیدنا محمد نماز ہم نے پڑھ لی ہے دنیا ہی دنیا بہت راشو ہوتا ہے اب یہ ذرا میک ہائپر مارکیٹ ہے ہیدھے چلتے ہیں ہیدھے سے مجھے کوئی سامان دینا ہے دا کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیل وگرہ لگائی ہوئی ہے اور میں آپ کو انسائل ٹور بھی دیتا ہوں یہاں پہ جو سپر مارکیٹ ہوتی ہیں وہ کس طریقے کی ہوتی ہیں کیا ملتا ہے اوکی سائیڈ پہ چلتے ہیں راستے دو ہے دو ہے بھائی بھائی دیکھ ہی نہیں رہے اوہ راو جی اچھا یہ ہے جی سارا خروزن چکن اس کو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہوتے ہیں پیس یہ چکن کے کٹ پیس ہوتے ہیں اور یہ آج پانچ درم کے مل رہے ہیں وان کیجی یہ چیپ ہے سب سے اس کے علاوہ یہ ہلال فوڈ ہیں سیرا ہے یہ ہمیں ڈک بھی ملتی ہے ڈک جس کو بتک کہتے ہیں جس کو بتا ہے ایک ڈک ہے گوس یہ ملتا ہے نہیں اس کے بعد یہ چکن کے دیفرنٹ سائز ہیں یہ جیسے سترہ سو گرام یہ ایک ازار گرام وہ جیسے اس؟ یہ تو چہرہ سو گرام یہ اگر نہیں یہ پائے کر لیا ایک چکن ہمیں بہت ہوتا ہے چاہتی یہ بہت مشہور ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے ڈیٹ ملکشک یہ رکھ لیتے ہیں مہنگو فیور نہیں ہے بھی یہاں پر میں اس کے اندر رکھ لیتا ہوں چیز چکلتے ہیں 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 یہ فریش میٹ ہے یہ ساری دالیں ہیں چاول ہیں اس طرح آٹا ہو گیا یہ اس طرح کی چیزیں ہاں سے ملتی ہیں وہ سیڈوں کے لئے میں کبھی نہیں گئے اللہ نہیں کہا کہ میں کبھی جاؤں وہ والا ہے وہ نہیں صحیح ہے دودھ دودھ مانگو ٹاگ مجھے بہت پسند ہے یہ ہر طرح کا فروٹ اگس یہاں بھی کیونکہ زیادہ ہیں سبزی والے ہفیکشن میں راج ڈالا ہے کہ کان پڑی آواز ہی سنائی دے رہی تو میں حضر آم اپنے ڈھال لیتا ہوں چک کریں جی یہاں پہ دی ٹول کا سائز یہ سارے کیڑے مارنے کی چیزیں ہیں اس کے بعد ہیجینی پروڈکس بردن آگئے چک کریں سبزی چک کریں چک کریں میںڈ ہوں ٹومیٹو پیسٹ ٹومیٹو پیسٹ یہ لگیا ہے ساری یہ نیچے ریڈ کلرگی ہے تمیٹو پیسٹس ہے یہ لیتا ہوں میں یہ چھوٹا سائز ہے چاہیے مجھے اتنا ہی بہت ہوتا ہے ساشی ستر گرام سو فیسر یہ مجھے کی پیسٹس میں دیکھے گیا تھا یہ بھائی اسے کوئی ڈرائی کرتے ہیں نیا تجربہ نہیں کرتے پتہ نہیں کیسے فلیور ہوگا یہ ساری یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فیش ہوتی ہے یہ کونڈ بیف ہے اس کے اندر پتہ نہیں یہ کیسے بناتے ہیں نو آئیڈیا میرے پاس ایک چلی ہے صرف بنانے کے لیے ائر فرائر تو مجھے اس حساب سے سوچنا پڑتا ہے کہ ائر فرائر میں کیا چیز بنے گی کیا نہیں بنے گی میں نے اپنے ریسنٹ ٹریپ کے پر پاکستان سے سپائسیز ساری لے آئے ہوں تو ان کی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ آئیڈ ہے یہ بھی ہے مسٹرڈ آئیڈ آگے آگے آلیڈ آئیڈ ہے یہاں سے بہت لوگ لے جاتے ہیں یہ ہمارے پنجاب کا دیسی گھی بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سبجیوں والے سیکشن میں ویسے ہی راش قائم ہے یہ نہیں ختم ہوتا بھائی یہ دیکھیں یہ بھی چھوٹی چھوٹی فیش ہوتی ہے یہ بھی یہ بھی فیشیں ہیں ساری اچھا پھر یہ سپائسیز ہیں ہر طرح کی یہاں پہ وہ بلیک پیپر وائل پیپر یہ زیرہ اور وہ سرسوں کے بھیج یہ دادری میرزیں یہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں ان کے ہوتے ہیں یہ یہاں سے ڈرائی فروٹ ہوتا ہے پچھلے اپ سے میں لے کے گیا بہت کھالیا اچھا اب مجھے یاد کرنے دیں کہ میں نے اور کیا گوش لینا ہے جی یہ میں بیکری سیکشن پہ آگے ہوں بیکری سیکشن پہ یہ خوبس ہوتا ہے خوبس کے ساتھ میں روٹی تو نہیں کھاتا پر آج ہی شاید میں بنا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ خوبس کے میں بناتا ہوں شوارما خوبس کا شوارما بنائیں یا آج برگر بنائیں کیا کریں آج یہ میرا دل ہے کہ یہ بھی لے لوں یہ شرح یہ لے لوں وہ رہنے دوں برگر بن لے لیتا ہوں برگر بن بنائیں نہیں آج شوارما ہی بنائیں گے ساری چیزیں پوری ہیں اپنے پاس ہاں کیچپ نہیں ہے دیکھا یاد آگیا کیچپ ایک دیکھ لیتے ہیں یار باقی جو اپنے ملک کے فلیورز ہوتے ہیں وہ وہ ہی ہوتے ہیں پہ ہم کناور کی کیچپ کے آدھی ہیں سیلی گالک یہاں پہ پتہ نہیں کیسی کیسی کیچپ ہے ایک دفعہ تو میں لے کے گیا اس بچاری کا ٹیسٹ ہی نہیں تھا یہ آگے جی کیچپ یہ تھوڑی بہتر ہے یہ لے لیتا ہوں یا امریکن کلاس نہیں یا امریکن کلاس نہیں یا امریکن کلاس نہیں ای تینک ٹیفنی کی بہتر ہوگی آپ لوگ کو کونسی کیچپ پسند ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں نا میرے بلکل نی ہوئی ہیں کمپنیز چلو یہ والی ہی ٹرائے کر لیتا ہوں تاکہ دیکھتا ہوں یہ ہمارے احمد کراچی والوں کی ہے سارا باپس آگئے تھے ہمارے سیکشن پر یہ سارے پیکلز ہیں انڈین پیکلز ہیں ان میں سے ایک میں یوز بھی کر رہا ہوں وہ کدر ہے اہاں 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 تیلوگو کر کے آئے اہاں نہیں ہے وہ پھر باہر ہی لگا اہاں نہیں اس کا ڈشپک دیا بچک 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 اہاں اب ہم آرہا یہ ہو گیا یہ ہو گیا آج جراشت ہوتا ہے اپنہ مزا نہیں آرہا مجھے بہتا مزا بھی آرہا ہے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں بیشتر ہے انہام عیدی بہتا ہے سندے تینوں دن ہو جب تینوں دن ہوتی ہیں انشاء اللہ ہم لوگ کل بھی ہوں گا میں تھا کل پیزا سمان لے جاؤں گا آج یہ کافی ہو گیا ہے با اتنے ہی میرا سامان ہوتا ہے تھوڑا سا اس میں اپنے تھوڑے سے کھانا بن جاتا ہے اللہ کے شکر ہے اب ادر ہم کاؤنٹر پہ آگئے کاؤنٹر پہ راشتا ہوں گا اس پہ درا کام ہے ہوتی ہوتی کیجین کے آج میں چلیں یہاں سے پل کرواتے ہیں بل ہو گیا ہمارا باہر نکلتے ہیں باہر گرمیاں آئی ہم چال پڑے گا ہم چال پڑے گا ہم چال پڑے گا ہم چلتے ہیں اجنسی کی طرف اور اپنا لیتے ہیں پلاو پلاو لے کے تو جا کے کھاتے ہیں انشاءاللہ ہم پہنچے ہیں مطبا لائن میں لگے جی تو ہم نے پلاو لے لیا ہے آج تو بھائی لائن میں لگ کے لینا پڑا ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ میں جمعہ سے سیدھا نکل کے آتا تھا تو اس نمید اتنا لوگ پہنچے نہیں ہوتے آج ایسا ہوا ہے کہ میں اتر میک چلا گیا ہائپرمارکیر وہاں سے آتے آتے جو ہونے یہاں پہ رش بان گیا ہی جی اب اپنے آفیس کی طرف آفیس جمع گھر میں رہے کی ہے تو اس کی طرف جا رہے ہیں وہ در جا کے پلاو پلاونی آج میں نے لی ہے بریانی آج بٹن بریانی کھاتے ہیں در جا کے بریانی پلاو سب کچھ ہی بہت اچھا ہوتا ہے کھاتے ہیں یہ مطن ہے پہلی بائٹ آپ لوگوں کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ ایسا ہے امید تو ہے کہ اچھے ہی ہوگا بہت 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 ب ایڈی آئی پی بینک ہے وہاں تک جانا ہے مجھے اس کے علاوہ یہ ہے گفٹ مارکیٹ ہے نیس گفٹ مارکیٹ اس کو بھی ہے کہ ٹائم ہوا دے جو دور کروں گا پہلے ذرا بینک ہے ضروری کام ہے وہ کل دیتے ہیں اس طرح کیسے ہمارے یہاں پہ ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے وہ سامنے ریڈ کلر کا سٹاپ سائن آرہا ہے نہ صرف ٹرافک کے لیے پاک یہ پیڈسٹرینز کے لیے بھی جو ہم لوگ واپ کر رہے ہیں اس کے اوپر بیا لوگ اس طرف بیٹ کر رہے ہیں پہلے میرے پیچھے بھی ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ رول فالو کرنے پڑتے ہیں بھی دوڑے تر پہلے شرطہ گودر ہے ابھی میں مشکر گیا ہوں وہ پیچھے خورچنر ہے گودری ہے اس کے دونوں ٹائر اپسائز بلاسٹ ہوئے ہوئے تھے وہ پینچر ٹائر ہی لے کے جا رہا ہے اور ریم کے اوپر چند رہی ہے میں کمال ہے بھائی ریفے کا کافی شور یہ دیکھیں جیسی وہ فلیش ہوتا ہے تھا گرین سگنل تو کہ ابھی بس باندھوں نے لگا ہے تو پھر لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں ایٹی ایم بھی جا رہے ہیں کلی بھی آگیا ہے بینک بینک پہنچتے ہیں بہت زیادہ راش ایٹی ایم پہ دوسری سیٹ والے دو ایٹی ایم انہوں نے پتہ نہیں مینٹیننس کے لیے اتارے ہیں یہاں پہ لائن میں لگتے ہیں ایٹی ایم ہو رہا ہے گیش دیپوزٹ ہو گیا کافی لمبی لائن تھی کوئی آدھا گھنٹہ لگ گیا مجھے بہت لوگ بہت اچھے تھے وہ پانچ لوگوں کا گروپ تھا میرے سے آگے اندھوں نے کہا کہ آپ پہلے کر لیں میں کہا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ پہلے آئے میں ہیں آپ پہلے کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے مجھے میں ویٹ کر لوں گا وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا پانچ لوگوں کا گروپ ہے آپ کو ایک منٹ نہیں لگنا تو آپ یہ کر لیں میں کہا چلیں اس کے اسرار کرنے کے اوپر میں نے پھر ٹرانزیکشن کر لی اور الحمدللہ دو منٹ نہیں لگے اسی ٹائم دیپوزٹ ہو گیا اور میرے پاس میسیج بھی آ گیا اب میں نے جہاں جہاں ٹرانسفر کرنے ہوں گے وہ واپس اپنے آفیس جا کے دیکھتا ہوں کس کس کو کتنے ٹرانسفر کرنے ہیں وہ انشاءاللہ دلہ کر لیتے ہیں ابھی یہ جی واپسی کا سفر ہے اس کا ریویو میں کس نے آپ کو دوں گا یہ بہت اچھا گفت سینٹر ہے بہت بڑا ہے کافی ورائٹی ہے اس کے اندر ایک سے بیچ درم کی شاپس کافی ہیں یہاں پہ اس کا ریویو میں آپ کو کالیا پرسوں خوشش کروں گا کہ میں اس طرف چکر لگاؤں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ہمیں دیتے ہیں اب یہ جیم پیڈیسٹین بے سے کراس کر رہے ہیں دیکھیں لوگ کافی جا رہے ہیں اس ٹائم کیونکہ موسم کھنڈا ہے کافی لوگ آپ کو نظر آئیں گے باہر اب یہ بھائی صاحب حالانکہ وہ ریڈ ہوا ہے کہ پیڈیسٹین کروس نہ کریں بھائی صاحب سائیکل لے کے کروس کری جا رہے ہیں پھر ابھی شرطہ آجے گا فائن کا دے گا دوسر درم کا پھر روئیں گے کہ جنا آپ فائن ہو گیا ہمیں جب وینن روم دو از رومنز دو کہ یہ ہے کہ جو لینڈ کے جو رولز ہیں لائے اس کو فالو کرنا آپ کی اخلاقی جمعہتاری بھی ہے اور اس میں آپ کی بہتری بھی ہے آپ سکیور بھی تب ہی ہوتے ہو خاص کر یو اے ہی میں پاکستان انڈیا سے باہر بنگلہ سے باہر سبب جاتے ہو تو رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے اس لیے یہاں پہ سارا کچھ کافی سمودھ ہے ابھی یہ بھی خیال رکھیں آپ کو وہ آگے والا سائن آپ دیکھیں گے وہ گرین ہوا ہوا ہے باٹھ اتر والا سائن آپ وہ ریڈ ہے مجھے ایک دم سے ہوا کے سائن ریڈ ہے میں نے کہا گرین ہے تو میں نے ایک قتم کیا باٹھ میں لیفٹ سائٹ پہ دیکھا ٹرائفک اور پھر میری اپنے والے سائن پہ نظر پڑ گئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور شکر ہے کہ نظر پڑ گی اور میں شوق کر گئے اسی وجہ سے نا ہم لوگ اگر کنٹری کی بات کریں تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرائفک ہے وہ اس کا فلو میں آپ سفر نہیں کر سکتے آپ کو اسی طرح کی ڈسٹریکشنز اور سارا چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں باٹھ یہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ دیکھیں گے تو جو ٹرائفک ہے وہ بہت فاسٹ موو کرتی ہے وہ اسی لیے کرتی ہے کہ جب سکنل کھولتا ہے تو کسٹمہ جو ڈرائیور ہوتا ہے کسٹمہ کسٹمہ کارکے کسٹمہ کارکے جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کونپیٹنس ہوتا ہے کہ ابھی میں اگر ایکسلیٹر پوش کرتا ہوں گاڑی کو سپیٹ دیتا ہوں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کوئی ڈسٹریکشن نہیں آئے گی روڈ کلیئر ہوگی ہمیں تو خود سے ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے کوئی پتہ نہیں کہ کس ٹائم ونوے آجے یہ فلیش کر رہا ہے یہ سمیل ہے اب ریڈ ہو گیا تو ہم لوگ کرس کر دیتے ہیں جب فلیش کر رہا تو پھر دوڑ لگانی پڑتی ہے یہ جب مین روڈ کے علاوہ پا جاتے ہیں تو پھر آپ کا رائٹ ہوتا ہے کیوز کرنے کا یہ دیکھیں گاڑیاں سٹاپ کر دیں گی جیسے ہی ہم لوگ گیووے کو کراس کرنے لگیں گے تو گاڑیاں سٹاپ ہو جاتے ہیں تو آپ کو پورا کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں اور میرا ایک مقصد ہے زندگی کا وہ پورا کریں گے آپ جڑے رہیں اس چینل پر میرے ساتھ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے اور اللہ کے کرم سے سب سے امپورٹنٹ اللہ کے کرم سے ہم انشاءاللہ سارا کچھ کر لیں گے سب کچھ اور سپورٹ پلیز کیجئے میرے اس نئے چینل کو مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کروں گا اور آپ کا سوال ہے کہ جانے کے مطلق آپ پوچھیں کہ ادھر جا کے دکھائیں میں جناب حاضر آپ کو ادھر جا کے ادھر کیا ایکسپیرینسز دوں گا کوئی سوال ہے میرے دو چیزیں جن کو میں لیٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ایو اے کی سب سے بڑی انڈسٹی ہے وہ کنسٹرکشن کی ہی ہے ایو اے میں جسے کنسٹرکشن بند ہو گئی وہ اس دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ادھر کوئی رہے گا بلکہ نہیں رہے گا بات یہ ہے کہ کنسٹرکشن بہت ہو رہی ہے یہاں پر خاص کر ابودہ بھی میں تو بہت ہو رہی ہے میں نے کچھ ہریاز دیکھے ہیں وہاں بہت کنسٹرکشن ہے اور ابھی وہ نئے سے نیا لینڈ تیار کری جا رہے ہیں کنسٹرکشن کے لئے تو آپ کے اگر کوئی سوال ہو ویلڈنگ میٹیریل یا کنسٹرکشن سے ریلیٹیب تو وہ آپ لوگ ضرور لوگ آگئے تھے کچھ ضرور شیئر کیجئے گا ٹریول ایجنسی ہے میری جس کو میں دیکھتا ہوں آپ کو کوئی بھی ٹریول سے ریلیٹید ویزا سے ریلیٹید یو ای کا ویزید ویزا ساودی عرب کا جو ایک سال کا ویزا ہے اس کے مطلب کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو آپ لوگ مجھے میسیج کر سکتے ہیں کمنٹ میں مجھے اڈریس کر سکتے ہیں میں پرسنلی آپ لوگوں کو میسیج کروں گا جو بھی آپ لوگ کوئیریز ہوں گی اس کو اڈریس کروں گا آپ لوگ یوں ہی آنا چاہتے ہیں ہم لوگ آپ کو مدد کر سکتے ہیں جتنے بھی ٹائپ کے ویزاز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں جیسے ایک مہینے کا ویزا اگر آپ جوب ہنٹ پر آ رہے ہیں تو ایک مہینے پر تو نہ ہی آئیے گا کم از کم دو مہینے کا ویزاز آپ کے پاس ہونا چاہیے تو پھر آپ جوب ہنٹ پر آئیں مجھے لیفٹ ہونا چاہیے باتوں باتوں میں لیفٹ ہونا چاہیے جہاں مجھے جانا ہے مجھے لیفٹ ہونا چاہیے اگر آپ جوب ہنٹ پر آتے ہیں تو دو مہینے کا ویزاز آپ کے پاس ہونا ہی چاہیے تاکہ آپ اچھے طریقے سے جوب ہنٹ کر سکیں باقی یہ ہے کہ آن لین اپلائے کرتے رہیں آن لین اپلائے کرنے کا ایک میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ بھی ہے کہ بندہ ادھر موجود ہو تو اس کو زیادہ کنسیڈر کیا جاتا ہے میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کیونکہ میں آج کل کچھ لوگ ڈھونڈ رہا ہوں سی ویز وغیرہ آ رہی ہیں مجھے تو جو ادھر یو اے سے باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل سے ہی آڈریس ہو سکتا ہے ان کو کیونکہ وہ آویلیبل نہیں ہے اس سے ملے نہیں ہیں اور یہاں پر آئیں جوبز ہیں ایسا نہیں ہے کہ جوبز نہیں ہیں یہ چیز آپ لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یو اے میں جوبز نہیں ہیں جوبز ہیں بہت کام کرنے والے بندے چاہیئے یہاں پر ایسا ایسا بندہ ہمیں ملتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میں اب کیا ہی کروں تو کام کرنے کو تیار بہت کام لوگ ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ جوبز ہیں بھائی جی اگر آپ اپنی زندگی کو امپروو کرنے کے لئے نکلنا چاہتے ہیں تو بھائی نکلیں لازمی اس میں ہاں میں ویزا کا کہہ رہا تھا کہ ایک مہینے کا ویزا ہے دو مہینے کا ویزا ہے اس کے لئے کچھ آزاد ویزا بھی ہوتے ہیں لوگ لے لیتے ہیں نو سی لے لیتے ہیں تو اس طرح سے سارا کام ہوتا ہے باقی اپنا ہوموک کر کے ہیں ڈگریز وگرہ ٹیسٹ ہونی چاہیے آپ کی آپ کو پاس فنڈز ہونے چاہیے یہ سستہ سیٹی نہیں ہے دبائی ابودہ بھی نو چیپ سستہ نہیں ہے بھائی ہر چیز مہنگی ہے آپ کو شوق لگے گا ایک دفعہ جب آپ لوگ آئیں گے پاکستان سے انڈیا سے شوق لگے گا آپ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں بہت مہنگائی ہے ادھر بہت زیادہ مہنگائی ہے جو چیزیں ہمیں ادھر آسانی سے ہم کہتے ہیں کہ مل جائیں گی وہ یہاں پر مہنگی ہے باقی کوئی نہیں ہمت نہیں آنی چاہیے رکھیں اپنی زندگی کو اپنی زندگی کو اپنے زندگی کو کرنے کے لیے رسکت ہوں میں صافروں کو دوسرہ کرتا ہوں پاس پہنچ کے پھر میں دوبارہ آپ لوگ کو جوان کرتا ہوں ہم اپنے آفیس پہنچ گئے ہیں دس بج گئے ہیں سٹاف چلا گیا ہے نہیں ہم ہم روم میں آگیا اب جی دینہ تیار کرتے ہیں اور بناتے ہیں کچھ کھاتے ہیں بھوکلا گئی ہے آج میں نے بنانا ہے شوارما جی ڈیفرنٹ طرح کا بناتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح کا بناتا ہوں یہ ہے جی ہمارا چکن مہرینیٹ ہوا ہوا یہ پانی تھوڑا سے نیچے اس لی ہے یہ پہلے فریز کیا ہوا تھا اس کو پکانے کے لیے میں نے دوپہر کو نکال لیا تھا نیچے فریز میں رکھ لیا تھا یہ میرے پاس ہے ائر فرائر بیسٹ انویسمنٹ ہے اگر آپ دبائی وزابی یوے ای میں سعودی عرب میں کہیں بھی اکیلے رہتے ہیں یہ سو فار مائی بیسٹ انویسمنٹ اور یہ ہے کہ ابھی اس میں ہم لوگ چکن ڈال دیں گے یہ دیکھیں مہرینیٹ ہوا ہے اچھے سے فریش ہے اور یہ چکن ڈال کے ابھی ہم اس کو ڈی فروسٹ موڈ میں لگائیں گے یہ فریر کو ڈی فروسٹ موڈ میں یہ ہے جو تیمپریچر ہے وہ ہم لوگ ہنڈرڈ پر لے آئیں گے اور جو ٹائمر ہے اس کو دس منٹ پر لگا دیا ہے یہ جی مہنگو کٹ رہے ہیں ہمارے چکن اور فریش ہیں ہمارے چکن اور فریش ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں میں اپنا گنر کر رہا تھا یہ میں نے ٹیبل سیٹ کر لیا ٹیبل تو وہ بھی ہے باٹ میں لیپ ٹپ یوز کر رہا تھا تو میں یہاں پر کھل دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے فریش بھی اور چکن پیس بھی چکن پیس بھی ہے اب اس کو نکالتے ہیں باہر اس کو شرد کرتے ہیں چھوٹے 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 اور اپنا شوارما کا ریپ بناتے ہیں میں نے سوس بھی تیار کر لیا ہے اس میں مایونیز ہے کیچپ ہے اور پیری پیری سوس ہے وہ تینوں ڈال دی ہیں اب ایک شوارما ریپ بناتے ہیں جی تو الحمدللہ یہ ہمارا ریپ ہے اس کو ہم نے نیچے سارا چکن ڈال دی ہے اوپر اس کے فریش لگا دی ہیں یہ کچھ میں ویسے کھا لوں گا تو اس کو اب اس طرح سے ریپ کرتے ہیں ریپ کر کے تو اس کو ایک دفعہ پھر ایر فرائر میں لگاؤں گا اور کھائیں گے پھر انشاءاللہ جی تو میری فیملی اور آج اس ولوگ کو یہی پر انڈ کرتے ہیں میں بھی بس کھانا کھا کے تھوڑی گیمنگ کروں گا اور پھر اس کے بعد سو جائیں گے صبح انشاءاللہ نئے دن کے آغاز کریں گے اور میں کل کا ولوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دیلی انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ولوگ آتے رہیں اور آپ لوگ اپنا پیار ضرور دکھئیے گا کمنٹ سیکشن میں کوئی رائے ہو کوئی سجیشن کوئی امپروومنٹ کے کچھ ہو کچھ بھی آپ کہنا چاہتے ہوں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں اگر ویڈیو پر یہاں تک آگئے ہیں تو لائک ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو تاکہ یہ لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور میں آپ کا بھائی بھگا سیاور اجازت چاہتا جی آپ سے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ